نواز شریف کی صحت کا معاملہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی انجیوگرافی کرائی جائے گی مزید ٹیسٹ ہو رہے ہیں شام تک ریپورٹس آئیں گی مزید بولی کہ جن کو دھکے پڑے ان پر مازد کرتی ہوں والد کی تیماداری کے لیے آتی ہوں تو مجھے بھی دھکے پڑتے ہیں مزید جانتے ہیں بلال چوہدری سے بلال چوہدری آگاہ کیجئے گا جبکل دیر آئے درست آئے میاں محمد نواز شریف کی صحت کے خرابے کے معاملے کے حوالے سے بہت زیادہ چین کوئی تھے کہ میاں محمد نواز شریف کی آخر کا انجیوگرافی کیوں نہیں کروی جاتی اس حوالے سے آج میڈیکل بورڈ نے اور ساتھ نیبی سوادشات کرتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی انجیوگرافی میاں کروڈ جاتا ہے اس حوالے سے مریم نواز ان کی عیدت کے لیے ان کی بھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی جس میں یہ فیصلہ گیا گیا ہے کہ میاں محمد نوازشیف کی دل کے دوسرے ٹیس ہو چکے ان کی انجیوگرافی بھی کروا دی جائے اور انجیوگرافی کے حوالے سے میاں محمد نوازشیف کی کانسنٹ بھی لی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ریکومنڈیشن ہے میڈیکل بورڈ کی جانئے سے انہوں نے محکمہ داخلہ کو بھی بجوہ دی گئی ہے کہ میاں محمد نوازشیف کی انجیوگرافی جب تک نہیں کی جائے گی تب تک ان کی جو ہارڈ کے دوسرے ایشیوز ہیں ان کا پتہ نہیں چل سکتا تو لہذا میاں محمد نوازشیف کی انجیوگرافی کروا جائے اور اسی حوالے سے آج میاں محمد نوازشیف کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اور مریم نواز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اور خود مریم نواز نے میڈیا سے بھی غیر اسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب میاں محمد نوازشیف کی انجیوگرافی کروا جائے گی پھر اس میں پتہ چلے گا کہ آخر ان کی جو ہارڈ کی پوزیشن ہے وہ کہا ہے کیونکہ جو دیکھر جو دوسرے ٹیسٹ ہے جو کہ ٹروپ آئی ٹیسٹ ہے یہ چاند دن پہلے میاں محمد نوازشیف کا ٹیسٹ لیا گیا تھا جس کی رپورٹ آج لاہور نیوز نے بریک بھی کی تھی جس میں میاں محمد نوازشیف کا ٹروپ آئی ٹیسٹ ہے وہ نیکٹیب آیا ہے اور اسی وجہ سے آج میڈیکل بورٹ میں وہ حتمی ڈسٹ لیا ہے کہ ٹروپ آئی ٹیسٹ جو ہے وہ دستور نیکٹیب آ رہا ہے تو اس کو پھر انجیوگرافی ہی اس کا واحد اور پہلا حال ہے کہ اس میں انجیوگرافی جو مین جو سب سے ایڈوانس ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ میاں محمد نوازشیف کے دل کی جو پتھوں کی جو سچوچن ہے وہ کیا ہے جو دل کی شریعانیں ہیں جس میں خون کی روانگی متاثر اس حوالے سے بھی آج سارا انجیوگرافی میں ہی پتہ چلے گا تو لہذا میاں محمد نوازشیف کی آج ختمی طور پر انجیوگرافی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور مریم نواز نے بھی اس کی تصدیق کیا ہے کہ میاں محمد نوازشیف کی مرزی کے مطابق انجیوگرافی کی جائے گیا اس حوالے سے میڈیکل بورٹ نے بھی اپنی سفادشات جو ہے محکمہ داخلہ کو بھی جوا دی کہی ہے کہ میاں محمد نوازشیف کی انجیوگرافی کروائے جائے جبکہ میڈیا سے غیر اس بھی کفتکو کرتا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جناح ہستان میں آج ان کی آمد کے موقع پر جو دروازہ ٹوٹا ہے مریم نوازشیف کو دکے پڑے ہیں انہوں نے میڈیا سے بھی مازد خوانہ انداز میں کہا کہ میں بھی جب اپنے والد کی عیادت کری یہاں بھی آتی تو مجھے بھی دکم بیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہستان کے ہی جو نقصان ہوئے اور مریزوں الوہیکین کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں اس حوالے سے جو ہے وہ مازد خوانہ نوازشیف کی صحت کا معاملہ مریم نوازشیف کا کہنا ہے کہ نوازشیف کی انجیوگرافی کرائے جائے گی بلال یہ بتائیے گا ٹروپ آئی ٹیسٹ بھی آ گیا ہے اس کی ریپورٹ کیا آئی ہے محمد نوازشیف کا ٹروپ آئی ٹیسٹ کے جو سامبل تھے یہ دو دن پہلے لیے گئے تھے اور میاں محمد نوازشیف کا جو ٹروپ آئی ٹیسٹ ہے وہ نیکٹیب آیا ہے اور ٹروپ ٹیسٹ میں پتا یہ چلتا ہے کہ دل کے جو پٹھے ہیں یہ کتنے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کا مایوکارڈیم جو کیمیکل ہے وہ کتنا ہے تو اسی حوالے سے جو ٹروپ آئی ٹیسٹ کی جو پوزیشن ہے جو فیلحال وہ نیکٹیب آیا ہے اس میں کوئی ایسی خطرات واری بات نہیں ہے کوئی ریپنڈی کوئی امیجنسی کی صورت میں ان کو طبیعی امداد دینے کی ضرورت فیلات نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ انجیوگرافی رکومنٹ کر دی کی ہے اب سارا داروں مدار جو ہے وہ انجیوگرافی کے حوالے سے ہوگا کیونکہ جو یہ اس سے پہلے جو چار میڈیکل بورڈ بنے تھے ان کی جانب سے انجیوگرافی رکومنٹ نہیں کی گئی تھی اس کے بارے میں پتا چلائے جا سکے گا ٹھیک ہے ابھی آج شام تک ٹیسٹ ہو جائے گا پھر ریپورٹ سامنے آ جائیں گی اور صورتحال مزید واضح ہو جائے گی بہت شکریہ بلال چوہدری آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے موسیقی